ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ جو بائیس تاریخ کو محفوظ کیا گیا تھا آج سنایا جانا تھا ڈیڑھ بجے کا وقت دیا گیا تھا اور تازہ اور اہم اپ ڈیٹشے ہیں نور مقدم قتل کیس سے متعلق کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ملزم ظاہر جعفر پر الزام ہے کہ اس نے 20 جولائی 2021 کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا یہ الزام ثابت ہونے پر عدالت نے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی ہے پولیس نے ظاہر جعفر کو خون آلود کمیز میں سیکٹر ایپ سیون اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا آلے قتل بھی برامت کیا گیا تھا اسلام آباد کی ڈسٹرک سیشن عدالت میں قتل کا یہ مقدمہ چار ماہ آٹھ دن چلا جس کے بعد بائیس فروری کو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا آج کی تاریخ دی گئی تھی آج صبح جب وکلا پہنچے عدالت میں تو ڈیڑھ بجے کا وقت دیا گیا جس صاحب کی جانب سے کہ اس مقدمے کا فیصلہ ڈیڑھ بجے سنایا جائے گا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور شریک ملزمان کو دس دس سال قید کی سزا سنای گئی ہے نور مقدم قتل کیس میں اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ملزم ظاہر جعفر پر الزام ہے کہ اس نے بیس جلائی دوہزار اکیس کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا پولیس نے ظاہر جعفر کو خون آلود کمیز میں سیکٹر ایف سیون اسلامباد کے گھر سے گرفتار کیا تھا آلہ قتل بھی برامت کیا گیا تھا اور اسلامباد کی دسٹرک سیشن عدالت میں قتل کا یہ مقدمہ چار ماہ آٹھ دن چلا عدالت نے بائیس فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا ابھی یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے دیگر شریک ملزمان کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ملزم ظاہر جعفر پر الزام ہے کہ اس نے بیس جلائی دوہزار اکیس کو اپنے گھر میں نور مقدم کو قتل کیا تھا پولس نے ظاہر جعفر کو خون آلود کمیز میں سیکٹر ایف سیون اسلامباد کے گھر سے گرفتار کیا تھا اور یہ فیصلہ جو کہ سنا دیا گیا ہے گزشتہ روز بائیس فروری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز احزاز صحیح سے احزاز اس فیصلے سے متعلق مزید اپڈیٹ کی جائے گا جی بالکل ظاہر جعفر جو کہ جس پر الزام تھا نور مقدم کے قتل کا اس کو سزائے موت عدالت نے سنا دی ہے جبکہ اس کے ساتھ افتخار اور جمیل دو جو کو اکیو سے جو گھر کے ملازمین تھے ان کو دس دس سال کی قید سنائی دی گئی ہے جبکہ باقی جو افراد ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے اس وقت عدالت کے باہر کافی لوگوں کا رش ہے ملزمان ہیں ان کو لایا جا رہا ہے عدالت کے اندر بھی کافی ملزمان ہیں ان کو عدالت کے اندر بھی لایا جا رہا ہے اچھا ان کے زاکر بہت شکری احزاز سید نمائندہ جیو نیوز ہم آپ سے مزید اپڈیٹس بھی حاصل کریں گے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کیس میں شریک ملزمان جمیل اور افتخار ان کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جمیل اور افتخار ملازمین ہیں ظاہر جعفر کے ان کو بھی دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جیسے کہ کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملازمین نور مقدم کو بچا سکتے تھے لیکن انہیں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور شریک ملزمان جمیل اور افتخار کو بھی دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے عدالت نے تھیرپی ورکس کے ملازم سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے عرفہ فیروز زکی نمائندہ جی او نیوز ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے عرفہ یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی جی عرفہ آپ کو آواز آری عرفہ فیروز سے اس کی ڈیٹیلز حاصل کریں گے یہ تازہ اپ ڈیٹ موصول ہوئی ہے نور مقدم قتل کیس سے متعلق ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے شریک ملزمان جن میں جمیل اور افتخار شامل ہیں ان کو دس دس سال قید قصہ سنا دی گئی ہے اس کے علاوہ عدالت نے تھیرپی ورکس کے ملازم جو تمام ملازمین ہیں ان کو بری کر دیا ہے اس کیس کا فیصلہ جو بائیس فروری کو محفوظ کیا گیا تھا اور آج یہ سنایا جانا تھا آپ سے کوئی دیر پہلے یہ اہم فیصلہ سنایا گیا ہے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اس کے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز عرفہ فیروس سے عرفہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس فیصلے سے متعلق بتائیے آج جو فیصلہ سنایا گیا ہے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر جو ہے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے جبکہ تحیر زہو دلیب کمار سمر ابباس عبدالحق جو ہے ان کو بری کر دیا گئی یہ تھیرپی ورکس کے جو ہے وہ ملازم تھے جمیل و افتخار جو ان کے ملازم تھے ظاہر جعفر کے گھر کے ان کو جو ہے وہ دس دس سال جو ہے وہ قید کی سزا جو ہے سنا دی گئی ہے جو تھرپی ورکس کے جو ہے تمام ملازمین تھے ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے جبکہ جو تین صرف جو اس مقدمے میں جو تین ملزمان تھے ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی باقی سب کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے اس سے میں جو ہوں جج عدہ ربانی کی عدالت کے باہر موجود ہوں یہاں جو ہے وہ جمع غفیر ہے جو عدالت کے اندر بھی جو ہے وہ کافیاں فراج جو ہے وہ فیصلہ تھا اس کو سننے کے لیے جو پہنچے تھے یہ قتل جو ہے وہ دوزار اکیس بیس جولائی کو نور مقدم کا قتل ہوا تھا اسلام بات کے سیکٹر ایف سیون میں اور وہاں جو ہے وہ جب پولیس ڈائیوکور پہ پہنچی تو وہاں آلے قتل کے ساتھ جو ہے وہ جاہی جعفر کو گرفتار کیا گیا تھا یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ملزمان کو جو ہے وہ واپس بکشی خانہ جو ہے وہ لے جائے جا رہے ہیں اور یہاں جتنے بھی جو یہاں ظاہر جعفر ہے اور جو ساتھ میں جو ہے جن کو جو ہے سزا سنائی گئی ہے ان کو جا یہاں سے جو ہے وہ لے جائے جا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر جعفر کے جو والد ہیں زاکر جعفر وہ بھی یہاں جو اس ٹائم موجود ہیں زاہر جعفر کو جو پولیس جو ہے وہ اپنے سیکیورٹی میں اس ٹائم لے کر جا رہی ہے اگر آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں تو زاہر زاکر جعفر کو جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے سزا موت سنا دی گئی ہے جو تیرپی ورکس کے ملازمین تھے ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے اس میں اور جو اس میں جو جمیل اور افتخار تھے جو ملازمین تھے زاہر جعفر کے گھر میں ان کو جو ہے وہ دس دس سال جو ہے وہ کہہ سنائی گئی ہے اگر تو اسا واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو بیس جولائی دوہزار اکس کو یہ واقعہ پیش آیا تھا رات کو دس بجے کے آس پاس جس میں جب پولیس وقوعہ پر جب پہنچی تھی تو وہاں نور مقدم کی سربریدہ لاس جو ہے وہ وہاں پائی گئی تھی اور زاہر جعفر بھی یہاں جو ہے وہ اسی جگہ پر پائے گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جمع غفیر ہے اس ٹائم اور اس میں تھرپی ورکس کو بھی جو ہے وہ جو کال کی گئی تھی زاہر جعفر کے والد کی جانب سے تھرپی ورکس کے جو ملازمین تھے وہ جائے وقوعہ پر پہنچے تھے بیس جولائی کو اور وہاں جو ہے انہوں نے جو ہے پولیس کو بتانے کی بجائے جو ہے انہوں نے آپس میں جو ہے وہ رابطہ رکھا تھا لیکن ان کو جو ہے وہ یہاں اس ٹائم بری کر دیا جج اتربانی نے جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس ٹائم تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ یہاں سے جو ملزمان تھے زاہر جعفر اور زاکر جعفر ان کو جو ہے یہاں سے لے کر گیا ہے لے کر جائے گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جو کافی تعداد میں یہاں فیصلہ سننے کے لیے سوشل جو میڈیا ہے اس کے ایکٹیویس بھی یہاں موجود تھے میڈیا نمائندگان بھی یہاں موجود تھے اور جو فیملیز تھی دونوں ملزمان کی بھی اور جو مدعی تھی ان کی فیملیز بھی یہاں موجود تھی شوقت مقدم جو نور مقدم مقتولہ نور مقدم کے جو والد تھے وہ بھی ہمیں کمرہ دالت میں فیصلہ سننے کے لیے تھے ان کے ساتھ جو فیملی تھی نور مقدم کی وہ بھی یہاں موجود تھی جو ان کی بہن ہے سارا مقدم وہ بھی یہاں موجود تھی اور جتنے بھی دو سے تو کافی تعداد فیصلہ سننے کے لیے یہاں آئی تھی اچھا عرفہ جیسے کہ زاہر جعفر کے والد کے بارے میں بھی الزام تھا کہ زاہر جعفر نے واردات کے بعد پہلے ان کو کال کی تھی اور ان کے والد نے ان پر الزام تھا کہ اس واردات کو چھپانے کی کوشش کی تھیرپی ورکس کے فون کیا کہ وہ وہاں پہنچے بجائے اس کے کہ پولیس کو کال کرتے تو ان کو بھی بری کر دیا گیا غالباً ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے نور مقدم قتل کیس میں شریک ملزمان جمیل اور افتخار کو دس دس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے عدالت نے تھیرپی ورکس کے تمام ملازمین کو بری کر دیا ہے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جوجہ تاربانی نے بائیس فروری کو محفوظ کیا تھا مجرم ظاہر جعفر نے سیکٹر ایف سیون میں بیس جولائی دوہزار اکیس کو نور مقدم کو قتل کیا تھا نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل چار ماہ آٹھ دن جاری رہا انیس گواہوں کے بیان اس میں کلم بند کیے گئے اور اب یہ فیصلہ نور مقدم قتل کیس کا سنا دیا گیا جس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر شریک ملزمان جمیل اور افتقار کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے